اللہ الرحمن الرحیم welcome to my youtube channel this is me sonia so آج ہم discuss کریں گے نوزوکومیل انفیکشن کے بارے میں so نوزوکومیل انفیکشن an infection which we acquired from hospital اور simply hospital acquired infection means جو ہمیں انفیکشن hospital سے لگتا ہے ہم اسی کو ہی نوزوکومیل انفیکشن کہتے ہیں an infection acquired in hospital by a patient who was admitted for a reason other than that infection it is an infection which is not present at a time of admission means جب کوئی بھی پیشن admit ہوتا ہے تو اسی موقع وہ کوئی دوسرے مرض کے ساتھ آتا ہے مگر اس کے دوران اس کو کوئی دوسرا انفیکشن لگ جاتا ہے تو اسی کوئی ہم نوزوکومیل انفیکشن کہتے ہیں means جو ہمیں hospital سے لگتا ہے تو بچو یہ ہو گیا نوزوکومیل انفیکشن اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں impact of نوزوکومیل انفیکشن ہمیں pneumonia ہو سکتا ہے urinary infection ہو سکتا ہے bacteria ہو سکتا ہے wound infection اور gastroenteritis ہو سکتا ہے اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسے لگتے ہوں گے ٹھیک ہے تو pneumonia جو ہے وہ ایک پرسن سے دوسرے پرسن تک جا سکتی ہے اور اس کو infect کر سکتی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں urinary infection بھی ہو سکتا ہے hospitalization کے دوران اور اس کے بعد when catheterization means جب ہم کوئی بھی syringe وغیرہ کسی دوسرے patient پر use کر کے اس کو again کسی دوسرے patient پر ہم inject کرتے ہیں تو جو اس patient میں infection تھا وہ اس patient میں گس جاتا ہے اور اس کے بعد wound infection اب کوئی کوئی جسی کو کوئی زخم وغیرہ ہوتا ہے تو زخم ایک open area ہے وہاں سے کوئی بھی micro-organism آسانی سے اندر داخل جا سکتا ہے تو اسی لئے ہمیں wound infection بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد gastro-intrectus یہ ہم کوئی بھی چیز ingest وغیرہ کرتے ہیں جو contaminated ہوتی ہے اسی صحیح ہمیں یہ والی disease ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اور اس کے بعد کیا کیا آ جاتا ہے impact میں longer stay in hospital اگر زیادہ بیمار ہو جائے گا تو کوئی زیادہ time کے لئے hospital میں رہے گا serious condition ہو جائے گی اس کی اور اس کے بعد death بکاس کر سکتا ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں preventing nosocomial infection اب ہم infection کو prevent کیسے کر سکتے ہیں ایک پرشن سے دوسرے پرشن تک infection لگنے کو ٹھیک ہے تو first of all ہمیں fully disinfected skin and use کرنے ہیں اور جو بھی ہم equipment use کرتے ہیں وہ صحیح نمونے سے sterilize ہونا چاہیے disinfect ہونے چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا nosocomial infection reduce ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے washing hand regularly ہم اپنے ہاتھ بار بار دھویں گے کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ کے ساتھ ساتھ خود کی بھی protect کرنے چاہیے وہ ہمیں کیا کرنے چاہیے personal protective equipment پہننے چاہیے وہ کیا چاہتے ہیں جیسے mask آگیا gloves آگئے اور اس کے بعد gown cape وغیرہ یہ سب personal protective equipment میں آجاتے یہ اس سے کیا ہوگا کہ ہم خود کو کسی اور infection سے بچا سکیں گی اور removing hair near surgical area جہاں surgical area ہم نے ہیئر جو remove کر دینے ہیں اور اس کے بعد آجاتا ہے antibiotics ہمیں تب ہی یوز کرنی ہے جب ان کی ضرورت میں ہو ایسا نہیں ہے کہ ہم ایسے ویسے ہی خود سے ڈاکٹر بنے ہیں تو اسے کیا ہوگا کہ ہمیں نقصان ہمارے جو مائکرو ارگنائزم ہے وہ اس کے خلاف ریزسٹنس پیدا کر دیتا ہے تو اس کے نتیجے سے کیا ہوتا ہے کہ انٹی بائیوٹکس ہمیں اثر نہیں کرتی اور کوئی سیریس مسئلہ قائم کر سکتی ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے safe management and care of environment ہم نے management جو ہے وہ safe کرنی ہے جو بد لائننس پہ گیر ہے ان کو clean کرنا ہے اور جو ہمارا ماحول ہے اور اس کا بہت خیاس خیال رکھنا ہے اور اس کو صاف ستھرہ رکھنا ہے اس کے بعد sterilization آجاتا ہے sterilization کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں وہ ہم آگے کی lecture میں پڑھیں گے chemical اور physical اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ہم surgical instruments ہیں اس کو ہم sterilize کرتے ہیں تاکہ اس پہ جو بھی micro organism اس کے ساتھ ان کے جو spores ہیں وہ سب ختم ہو جائے اور ہم septic techniques use کرتے ہیں a means without septic means life means کوئی instrument یا کوئی بھی اس جگہ جہاں بھی micro organizer میں ہم اس کو ختم کر دیں گے وہاں پہ جو بھی life ہے اس کو ختم کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے blood کو اگر کسی person patient کو blood کی ضرورت ہے اس کو blood لگا رہے ہیں تو ہمیں اس کو check کرنا ہے کہ کوئی disease causing کوئی agent نہیں ہے جو آگے جا کر اس patient میں disease cause کر سکتا ہے تو ہمیں اس کا بہت خاص خیال رکھنا ہے blood کو check کر کے پھر لگانا ہے اور اس کے بعد patient isolation اب کیا اس میں کیا جاتا ہے جیسے covid 19 آپ نے بہت سنا ہوگا اس کے ہم isolate کرتے ہیں دوسرے healthy person سے تاکہ اس میں چانس ہوتے ہیں دوسرے patients کو disease لگنے کیونکی وہ بہت زیادہ communicable disease ہے اس لئے ہم ان کو isolate کر دیتے ہیں جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائیں تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا lecture امید کرتے ہوں آپ کو پسند آیا ہو گیا سو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ